یہ معاشرے کی حفاظتی زمانت پولیس ہے جس کے اوپر ایک دہشت گرد حملہ آور ہے اور آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ پولیس کی گاڑی جو ہے وہ کس طرح توڑ کے اس پر حملہ کر کے اس کو وہ ڈوب رہی ہے یہ وہی حفاظتی زمانت جو معاشرے کی پولیس ہے وہ اس دہشت گرد کی وجہ سے اس ریاستی حملہ آور کی وجہ سے جو اپنے دہشت گرد گروہ کے ذریعے گھنڈوں کے ذریعے اسلے کے ذریعے گھلیلوں کے ذریعے پتھروں کے ذریعے آج اس زمانتی معاشرے کی زمانت جو حفاظت کی زمانت ہوتی ہے اس پر حملہ آور ہے یہ سیاسی تنظیم ہے یہ سیاسی جماعت ہے یہ جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں اور یہ مناظر کیوں ہیں پولیس کیا کر رہی تھی پولیس عدالت کے احکامات ان کے ارسٹ وارنٹس کے اوپر وہ کوٹس جہاں مائل لوٹ کہا جاتا تھا وہ کوٹس جس میں اگر ایک منٹ کی تاخیر ہوتی تھی تو بیل کینسل ہو جاتی تھی وہ کوٹس جہاں تین دن تین دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سسلین مافیا گاڈ فادر اور دون کے آوازیں آتی تھی جو وہ وزیر اعظم جو قانون کے آگے پیش ہو رہا تھا یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں اور آج کیا ہو رہا ہے کوٹس میں آج کوٹس میں پتھر برسائے جا رہے ہیں ڈنڈے اسلا غنڈے دہشتگرد پیٹرل بامز وہ برسائے جا رہے ہیں اور اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے کہ گاڑی میں ریجسٹرار کو بھیج کر اٹینڈنس لگانے کے لیے عدالت درخواست کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پولیس عدالت کی محافظ بھی پولیس ہوتی ہے انصاف کی محافظ عدالت ہوتی ہے تو جو پولیس عدالت کی حفاظت کرتی ہے اس کی رٹ کو اگر عدالتیں کمپرومائز کریں گی تو پھر اس ملک میں صرف خانہ جنگی ہوگی اس ملک کی ہر گلی کا اپنا قانون ہوگا اس ملک کے ہر گلی سے جتھے نکلیں گے ہر گلی سے جتھے گھنڈے دہشت گرد نکل کر عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے پولیس کے اوپر حملہ آور ہوں گے ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے یہ چیز یہاں رکے گی نہیں اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک لادلے کو یہ تحفظ دے کر ایک لادلے کو یہ ریایت دے کر اس ملک میں قانون کی بالا دستی ہوگی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اگر یہ روایت چل پڑی جو چل پڑی ہے کل ایک شخص کو آپ 23 اگست سے بلا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا مجھے بلاوگے تو میں کہوں گا اوہ زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور اگر پولیس کو کہا جائے کہ عدالت کہے کہ اس دہشت گرد کو پکڑ کر اس مجرم کو اس ملزم کو سامنے پیش کیا جائے تو وہ ہنڈے لے کر گھلے لے لے کر پتھر لے کر اسلاہ لے کر دہشت گرد لے کر عدالتوں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو اور درخواست کی جائے کہ گاڑی میں اٹینڈنس لگا لی جائے یہ ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تو پھر وہ لوگ جو کل عدالت کو یہ کہیں گے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے ہر گلی سے جتھے نکلیں گے گھنڈے نکلیں گے جو قانون آئین اور انصاف کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے اور اس کے بعد انصاف کی قانون کی اور عدلیہ کی پر اسرار خاموشی ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے ایک شخص جو صبح اٹھتا ہے اور عداروں پہ حملہ آور ہوتا ہے پولیس پر حملہ آور ہوتا ہے عمران خان ملک کی اس تباہی کا ملک کی اس میں آگ لگنے کا ملک کو تقسیم کرنے کا جی بی کی فورس کو پنجاب سے لڑانے کا پنجاب کی فورس کو وفاق سے لڑانے کا یہ وہ شخص ہے جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا تھا آج ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے آج پاکستان میں آئین کو قانون کو ریاست کی رٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور عدالتوں سے ریلیف کا بندل پیکج لے کر جا رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کس مجرم کو کس دہشتگرد کو کس گھنڈے کو کس ملزم کو آج تک یہ ریایت ملی ہے کہ وہ لہور سے چلے دہشتگرد لے کر گھنڈے لے کر گھلے لے پتھر لے کر اور پہنچے عدالت نہ عدالت کی کوئی کھڑکی بچے نہ عدالت کا کوئی دروازہ بچے نہ عدالت کا کوئی کیمرہ بچے نہ عدالت کا کوئی سیکیورٹی انفرسٹرکچر بچے راستے میں لوگوں کے موٹر بائک جلائے پولیس والوں کی وینز کے اوپر حملہ کرے پولیس والوں کے سر توڑے ریاست کی رٹ کے سر توڑے اور اس کو یہ ریایت دی جائے کہ تم گاڑی میں بیٹھو تمہاری اٹینڈنس لگوائی جائے گی اور یہ کہا جائے کہ عمران خان کو آنے نہیں دیا جارہا پولیس تو اس کو لینے گئی تھی آپ نے اس کو ریلیف دے کر پولیس کی اس رٹ کا قتل کیا کوئی عدالت آج سوو موٹو لینے والی نہیں ہے جو چڑیا کے پر مارنے پر سوو موٹو لیے جاتے تھے آج اس دہشتگرد کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کیونکہ دہشتگرد ایسے ہوتے ہیں جیسے اس دن کہا تھا کہ وہ غاروں سے دہشتگردی کرتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا عمران خان پیش نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے تلاشی دینے کے لیے یہ تمام کیسز عدالتوں کے اندر موجود ہیں پوری دنیا میں آج کیا جگہ سائی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں پولیس والوں کے ایک دہشتگرد سر پھارڑا ہے اس کے گھر سے اسلا برامت ہو رہا ہے اس کے گھر سے دہشتگرد تنظیموں کے لوگ برامت ہو رہے ہیں وہ کھلے عام ٹویٹ کر کے عدالتوں کو یہ میسج دیتا ہے انصاف اور قانون اور آئین کو یہ میسج دیتا ہے کہ میں اپنی جوتی کے نیچے سمجھتا ہوں سب کو اور آج بھی دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اپنے کیسز میں جو کیسز جھوٹے ابھی بھی بچ گئے ہیں وہاں ہر روز کی بنیاد پر پیش ہوتی ہیں ہر روز کی بنیاد پر وہ قانون کے سامنے ان جھوٹے کیسز کے اوپر پیش ہوتی ہیں جس کی گوائیاں آ چکی ہیں کہ یہ جھوٹے تھے لیکن اس شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ریاست حکومت کا نام نہیں ہے ریاست پالیمان عدلیہ اور حکومت کا نام ہے اور ان تینوں پلرز آف سٹیٹ آف کانسٹیچیوشن کی یہ رسپانسیبلیٹی ہے کہ وہ ملکی ریاست کی رٹ کے محافظ ہے اور اگر اس طرح ہوگا تو پاکستان جنگل ہوگا جنگل کا قانون ہوگا ہر گلی کوچے کا اپنا قانون ہوگا پھر خود انصاف اور قانون ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر رہا ہوگا اب آپ ذرا چلائیں دوسری طرف ایک ویڈیو اور جو مورچہ ہے نا دہشت گردوں کا مورچہ جس کو زمان پاک کہتے ہیں وہاں سے کل عدالتی حکم نامے کے اوپر یہ دہشت گرد کے مورچے کی تصویر ہے کیا نکل ہے کل عمران خان کے گھر سے پیٹرل بم کلیشن کوف اسلا بنتے غلیلیں خود دہشت گرد اندر سے پولیس پر فائرنگ پولیس والوں کے سر توڑنے کے تمام ہتھیار یہ ملک کی تاریخ میں تمام میرے خیال میں سیاسی قائدین کے گھروں کے سرچ وارنٹس نکلے ہیں کوٹ کے آرڈر پر یہ سرچ وارنٹس نکلے ہیں جو پنجاب کی حکومت نے کل آپ کو پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے اور یہ زمان پاک کے اندر سے یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہیں جو پیٹرل کی بوتلیں برامت ہو رہی ہیں جو پیٹرل بم بنانے کے لیے جو خود ان کے ایمپیز یاسمین راشد صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ پیٹرل خریدو ڈنڈے خریدو گلیلیں خریدو پتھر لاؤ توڑو وہاں اندر جمعیں کیوں جمعیں اور دکھ ہے کہ سرچ وارنٹس میرے گھر کے اوپر چار دیوار چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوئے ہیں جب ادھر شباز شریف کی بیٹی ادھر ہی موڈل ٹاؤن میں شباز شریف کی بیٹی سرچ وارنٹس کے بغیر اس کے گھر کے اندر نیپ کو بھیجا تم نے تم نے بھیجا وزیر آزم ہاؤس کے حکم کے اوپر گیا جب مریم نواز رائی ونڈ کے اندر تھی تو بار کنٹینر لاکر بلڈوزرز لاکر دیواریں توڑی گئیں تب چار دیواری کون سی اندر سے دہشتگرد برامت ہوئے تھے جب شباز شریف کی بیٹی کے گھر کے اندر نیپ کی فورس گئی تھی تو اندر سے پیٹرل بم برامت ہوئے تھے کلیشن کوف برامت ہوئی تھی گلیلے برامت ہوئی تھی دہشتگرد برامت ہوئے تھے اور کراچی میں جب ہم سندھ میں گئے تو کراچی کے اندر جس وقت تم نے مریم نواز کے بیڈروم کے اندر پولیس کو بھیجا اور اہلکاروں کو بھیجا سرچ وارڈنٹ کے بغیر بیڈروم کے اندر اس کے بیڈروم میں نیپ میں کیمرے لگوائے تمہیں چار دیواری کے تقدس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن جو اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے اس کو چار دیواری کا کیا پتہ جو چار دیواری کے اندر اسلہ رکھے کلیشن کوف رکھے پیٹرل بم رکھے غلیلے رکھے پتھر رکھے اس کو چار دیواری کے تقدس کا کیا پتہ وہ تو دہشتگرد ہے پہلے ہم اس کو سیاسی دہشتگرد کہتے تھے یہ دہشتگرد ہے اس کی ذہنیت دہشتگرد ہے جو یہاں سے نکلتا ہے گھر کے اندر یہ تمام ہتھیار رکھ کر پتھروں سے لیس گھنڈوں سے لیس آئین کو رونتا ہوا قانون کو توڑتا ہوا عدالت کو گالی دیتا ہوا اور دھمکاتا ہوا صرف اس لیے کہ کل فرد جرمائد نہ ہو دیلینگ ٹیکٹکس استعمال ہو تو اس نے پیش ہونا ہی نہیں تھا یہ ہم ہر روز کہتے تھے کہ یہ پیش نہیں ہوگا پیش تو وہ ہوتے ہیں پیش تو نواز شریف ہوا تھا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے روزانہ کی بنیاد پر پیش شباز شریف ہوا تھا پیش حمزہ شباز ہوا تھا خواجہ آصف ہوا تھا سعد رفیق ہوا تھا سلمان رفیق ہوا تھا مفتہ اسماعیل ہوا تھا احسن اقبال ہوا تھا پیش وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جواب ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنا بھی سمجھتے ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی سمجھتے ہیں پیش وہ ہوتے ہیں جو بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں تم جیسا دہشت گرد تم جیسا چور تم جیسا گنڈا بدماش پیش نہیں ہوتا وہ وہ کرتا ہے جو کل پرسوں ترسوں پاکستان کی عوام نے مناظر دیکھیں آج تم یہ بتاؤ کہ تم تم یہ سوال کرتے ہو کہ تمہارے گھر کو سرچ کیوں کیا گیا ہے تم یہ جواب دو کہ کوٹ آرڈر پہ جب تمہارے گھر کو سرچ کیا گیا ہے تو تمہارے گھر کے اندر سے کیا نکلا ہے تم اس کا جواب دو تم کوٹ پیش ہونے کی بات کرتے ہو کہ تمہیں کوٹ کیوں بلایا جا رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں اس لئے کوٹ پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے تھا تو پھر کل کا کیا ہوا صرف کل ایک چیز ہوئی جو ہم کہتے تھے یہ عدالت کے آگے پیش نہیں ہوگا یہ جھوٹا ہے یہ فراڈ ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس نے سب چوریاں ڈاکے کی ہیں یہ تیریان کا والد ہے اس نے اپنی بیٹی کو ڈیکلیئر نہیں کیا اس لئے یہ پیش نہیں ہوتا اور مریم نواز مریم نواز تمہارے آساب پر تاری ہے اور جب دہشت گرد کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس کا مقابلہ آگیا ہے تو وہ تمہاری طرح ہی ورد کرتا ہے اپنے دشمن کا تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور یہ میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج عدالتوں کے لئے آئین کے لئے قانون کے لئے اور انصاف کے لئے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ ملک کے اندر اسی قسم کا جنگل کا قانون چاہتے ہیں کہ ایک ملک رونتا ہوا سپریم کورٹ کے سامنے ہائی کورٹ کے سامنے اور سیشن کورٹ کے سامنے ایک شخص پولیس اور ریاست کے اوپر حملہ آبر ہے اور آپ اس کو گاڑی میں بھیج کر وہ سہولت دیتے ہیں جو ملکی تاریخ میں آج تک قانونی تاریخ میں آئینی تاریخ میں آج تک عدالتی تاریخ میں وہ سہولت کسی گنڈے کو کسی مجرم کو کسی قاتل کو کسی دہشتگرد کو نہیں دی مجرم مجرم مشروباتی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مشروبات اور منشیات کوئی اور ہوتی ہیں ان کے لیے یہ مزاک ہے ان کے لیے یہ تماشا ہے کہ پولیس والوں کے پیٹ میں گولی مار دو لانگ مارچ پند ہو جائے گا اور وہ آج چھے بچوں بچے یتیم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ تماشا ہے کہ اندر سے سوشل میڈیا پر ٹرولز اور جھوٹی تصویریں لگا دو لیکن آج میرے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے آج ملک کے اندر جو جنگل کا قانون ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے الفت الفت بات کرنا میں آ رہی ہوں سب کو دوں گی آپ کا نام الفت ہے دیکھیں آپ نے خود ہی اپنا جواب دے دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر سب سے تیز سب سے زیادہ کسی کو ریلیف ملا ہے تو پرسوں لہور ہائی کورٹ میں دیکھا گیا آٹھ منٹ میں آٹھ زمانتیں تو میں نے آج خود جو پریس ٹاک کی ہے میں نے تو یہ بات بڑی واضح طور پر بتائی ہے کہ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں عدالت پیش نہیں ہوں گا وہ نہیں ہوا اور ہم یہ کہتے تھے کہ وہ پیش نہیں ہوگا کیونکہ اس نے یہ چوریاں کی ہیں تو آج عدالت کے اوپر یہ سوالیاں نشان ہیں آج ملک کے قانون پر یہ سوالیاں نشان ہے کہ معاشرے کی جو زمانت ہوتی ہے جو حفاظت کی زمانت ہوتی ہے پولیس اس کے سر پھاڑ کر ہنڈا گردی کر کر دیش لیکن میں جیسے میں نے پہلے گا کیٹرگورکلی یہ بتانا چاہتی ہوں آج یہ ڈیفرنشیئٹ کی ہے میں نے آپ کو ویڈیوز کے ذریعے بھی اور ایویڈنس کے ذریعے بھی کہ یہ سیاسی سیاسی لیڈر نہیں ہے ایک تو یہ ہم کہتے تھے یہ چوہ ہے یہ گیدڑ ہے یہ عدالت پیش نہیں ہوگا یہ قانون سے ڈرتا ہے یہ اپنے جرائم سے ڈرتا ہے یہ اپنی کیوی چوریوں سے ڈرتا ہے یہ اس بچی سے ڈرتا ہے جس کو اس نے ڈیکلیر نہیں کیا اور وہی ہوا لیکن یہ اب یہ عدالتوں پہ قانون پہ ترازو کے اس پلڑے کے اوپر سوالیاں نشان ہے جو برابر نہیں ہو رہا جی پہلی بات کیوں ہے پیٹرل بم کس میں بنتا ہے یہ عمران خان جانتا ہے بوتلیں پلاسٹک میں آتی ہیں یا شیشوں میں پیٹرل آتا ہے یہ بھی عمران خان جانتا ہے ہم نے نہ کبھی زندگی میں پیٹرل بم بنائے نہ ہم ایسی کوئی انٹینشن رکھتے ہیں یہ جو دہشتگردی کی لیبورٹری ہے یہ زمان پارک میں ہی رہ جائے تو بہتر ہے اور دوسری بات کہ زمان پارک کے اوپر جو سرچ وارنٹس ہیں وہ کوٹ آرڈرز کے اوپر احکامات کے عمل درامر کیا گیا ہے اور یہ کوٹ نے حکم دیا تھا کہ جو دو دن پیٹرل بم چلتے رہے ہیں جو دہشتگرد فائرنگ کرتے رہے ہیں جو کلاشن کوفز کی آوازیں آتی رہی ہیں جو پولیس پر فائرنگ کی آوازیں آتی رہی ہیں جو بنتے پولیس والوں کے سر پھاڑتے رہے ہیں جو پتھر پولیس والوں کے سر پھاڑتے رہے ہیں اس لیے وہ سیاسی جماعت کے لیڈر کا گرد نہیں بلکہ ایک دہشتگرد کا مورچہ تھا جس پہ کوٹ نے آرڈر دیا تھا اور تلاشی ہوئی تھی اور وہی نکلا جس کا خطرہ بھی تھا اور جس کا یقین بھی تھا درخواست جمع کرائیں اس فورم پہ جہاں آٹھ منٹ میں آٹھ زمانتیں آ جاتی ہیں یہ درخواست کی ضرورت نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی ایک دہشتگرد کے خلاف سوو موٹو کی ضرورت ہے دیکھیں انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا ملکی تاریخ میں یہ دہشتگرد کو کی سہولت کاری کی جارہی ہے ریٹ چیلنج کیا جارہے ہیں عدالتوں کی یہ عدالت کی ریٹ ہے جس کو چیلنج کر رہا ہے گنڈا اور دہشتگرد جس کو کرنے کی ریاست عدالت ہوتی ہے ریاست حکومت ہوتی ہے ریاست پالیمان ہوتی ہے ان تینوں کی کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ ریاست کی ریٹ کی حفاظت کی جائے تو آج عدالت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے سب کے لیے میں ادھر ہوں ہم جلس جو ہیں اور داریت کے سکوڑنٹ ہوتے ہیں ہم نے بازی میں دیکھا ہے کہ عدالتوں پر کس نے حملہ کیا گاڑیوں پر فتھر لے کے جائے کے دفتر میں کون آیا اس سے ریٹیوٹ سوال ہے کہ اگر مولد کی وحشت نہیں چال رہی سیاست نہیں چال رہی عدلیہ آپ کے بقول نہیں چال رہی تو کیا کس چیز کا انتظار ہے اب طاقت کا دوازت بیرس کرنے کے لیے یا تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب کو انحال آئے پاکستان میں یا آپ الیکشن کروا دیں تاکہ ہم اسے نیا پرڈیٹ لیں میں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا مشورہ آپ کا ضرور اس پر عمل درامت کراؤں گی بہت لمبا تھا ریپیٹیشن بھی تھی آپ نے وہ لیمن ایٹ پیا تھا اس بوتل کے اندر سے پیا تھا اوہ بھائی میرے بھائی میری بات سنیں اگر آپ اس میں تفریق کر لیں کیونکہ آپ کے پاس وہ کلم ہے آپ کے پاس وہ منصب ہے جس نے اکاؤنٹیبیلٹی کرنی ہے اگر آپ اس پروپاگینڈا کا حصہ بنیں گے اگر آپ اس جھوٹ کا حصہ بنیں گے اور اگر آپ اس کو فسیلٹیٹ اور تقویت دیں گے تو پھر آج ملک کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے جس طرح یہ امیت آدھے کہ جس طرح کورٹ نے وارڈ گرفتاری جاری کی ہے عمران خان کے اور پنجاب 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 درامت کرانے کے لیے عمران خانچی اسی طرح رانہ سناؤلہ کے بھی وارڈ گرفتاری ہوئے ہیں اگر آپ جانے والا کے ایک دہشتگرد کی دارہ سے جاری کی ہوئے ہیں کیا پنجاب پولیس پور وارڈ پہ عمران خانچی رانہ سناؤلہ صاحب رانہ سناؤلہ صاحب کوٹ میں گئے میں اور کیا وارڈ جاری کرنے کے بعد رانہ سناؤلہ کے گھر سے بم کی بوتریں نکلیں کیا پولیس کے سر پھاڑے گئے کیا کوٹ کے اوپر دہشتگردوں نے حملہ کیا کیا پولیس والوں کے گھلیلوں سے سر پھاڑے گئے کلیشن کوف رانہ سناؤلہ نے نکال کر پولیس والوں پر حملہ کیا رانہ سناؤلہ صاحب کوٹ گئے ہوئے ہیں اس کے اگینس بیل کے لیے بھائی میرے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے یا بائیسٹ ہے اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا آپ صحافی ہیں آپ نے ریپورٹ کرنا ہے کہ میں نے یہ پریس ٹاک کیا دوسری بات میں آ رہی ہوں اس پہ میں آ رہی ہوں اس پہ بھائی میرے میں آ رہی ہوں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں میں نے آپ کی سارے سوال سننی ہے ٹھیک ہے میں نے سب سنیں آپ کے سوال اس کا جواب بھی سنیں تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں ورنہ بڑی میربانی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ دکھایا جو آپ کی آنکھوں نے اگر کل آپ بطور رپورٹر زمان پاک میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا یا تو آپ کہہ دیں کہ وہاں جشن بہارہ کا میلا تھا یا آپ کہہ دیں کہ وہاں کل میراثن ریس تھی یا وہاں کل گراؤنڈ زمان پاک کا پی ایس ایل کے لیے استعمال ہو رہا تھا آپ نے وہ تمام چیزیں خود اپنی آنکھوں پہ آپ کے چینلز نے دکھائیں آپ نے پولیس کی گاڑیوں کو جلتے ہوئے پولیس والوں کے سر پھٹتے ہوئے اور کلاشن کوف اور ڈنڈے اور پیٹرل کی بوتلیں دکھائیں تو پھر آپ کی رپورٹنگ بھی باعث تھی آپ کو وہاں جشن بہارہ کے ڈھول دھماکے دکھانے چاہیے تھے جو وہاں ہو رہا ہوگا جو سارے چالیس سے زائد ٹی وی چینلز کے اوپر چلا تو پھر آپ کہہ دیں کہ وہ جھوٹی رپورٹس تھی اس بات کا اظہار کر وہ کر لیتے ہیں ایڈمیشن کہ جی ٹھیک ہے میں نے جو دکھائیں وہ سارا پاکستان میں کل زمان پاک میں نہیں ہوا کل وہاں ایک جشن بہارہ ہو رہا تھا جو میں نے نہیں دکھایا تو اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے چینل نے بھی کل یہ رپورٹنگ دکھائی دوسری بات آج توشہ خانہ کی جو میں نے گھڑیوں کی بات کی ہے وہ مریم اور انگزیب سوال نہیں پوچھ رہی وہ سوال اسلام آباد کی سیشن ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے عمران خان سے جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے اس لیے وہ دہشتگرد ہے اور دہشتگردی کر رہا ہے ہاں جی آپ سوال میں آتی ہوں آپ لاسٹ کوئسشن ہے آپ کا آپ کا ایک سنگیدہ بولا حکومت ہے آپ ان کو کوئی بات چیت کے اندر دہشتگردوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی سیاستدانوں سے سیاستدان بات کرتے ہیں جن کے ہاتھ موٹ لیشن کوف ڈنڈے غلیلیں ہوتی ہیں وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں میرے خیال میں بار اسوسییشن ستاب آئیں گے جب عدالتوں کو اپنی حفاظر اور اپنی وقار اور اپنے تقدس کا خیال ہوگا امران خان کی دہشتگردی کے امام پر اس کو یہ سہولتکاری دی جارہی ہے اور کل میں نے سوال کیا تھا کہ کیا انصاف کلیشن کوف اور دہشتگردی سے خوف زدہ ہے تو آج مجھے یہ یقین آ گیا کل کے بعد کہ واقعی پاکستان میں انصاف غلیلوں دہشتگردوں ڈنڈوں اور کلیشن کوف سے خوف زدہ ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کوٹ آرڈر کھا نہ کیتی کوٹ تو نہ جاتی پلیس